امار علی جان امار علی جان جو ہے وہ ان کو جو ہے نا حریت اور کھل کے بات کرنا دو ٹو بات کرنا سوال کرنا وہ ان کو ورسے میں ملا ہوا ہے ان کے خون میں شامل ہے آپ نے ایک وہ نظم ضرور سنی ہوگی ہاں میں باغی ہوں باغی ہوں وہ ڈاکٹر خالد جاوید جان ڈاکٹر خالد جاوید جان اس نظم کے خالق ہیں اور شاعر ہیں بڑے انقلابی شاعر ہیں اور پڑے لکھے آدمی ہیں ظاہر ہے کہ شاعریں تو پڑے لکھاتے ہوئے گا یہ وہی نظم ہے جو بینظیر بھٹو بہت لہک لہک کے اور بڑا جس کو کہتے ہیں نا کہ ڈوب کے اور دل سے یہ نظم پڑا کرتی تھی تو امار علی جان جو ہے اس کا قصور جو ہے وہ پہلا قصور تو اس کا یہ ہے کہ وہ سوچنے سمجھنے والے ایک باپ کا بیٹا ہے اور دوسرا قصور اس کا یہ ہے کہ وہ خود بھی اپنے باپ جیسا ہے اور تیسرا اس کا قصور یہ ہے کہ وہ نوجوان نسل وہ جس کو کہتے ہیں نا ممی ٹیڈی بچے برگر بچے جو ہیں مثال کے طرح پر لمز میں وہ پڑھاتے رہے ہیں اب لمز میں تو وہ سیٹھ لوگوں کے بچے پڑھتے ہیں نا یا پھر وہ جو بہت قابل ہوں اور وہ سکولرشپ پہ چلے گئے ہیں وہاں پہ تو ان بچوں کے اندر جن کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یار کہ ہیومن رائٹس کیا ہوتے ہیں یا جن کو یہ نہیں پتا تھا کہ مساوات کیا ہوتی ہے جن کو یہ نہیں پتا تھا کہ یار کہ یہ سوال کرنا کیا ہوتا ہے اپنے حق کے لیے کھڑے ہونا کیا تھا وہ تو پریولیج کلاس کے بچے بچیاں تھے ان کے دلوں میں ایک عام آدمی کا حساس ڈالنا اور ان کی زبانوں کے اوپر ایک مظلوم طبقے کی زبان ڈال دینا یہ امار علی جان اور اس کے جو چند نااکبت اندیش قسم کے دوست ہیں یہ ان کا کمال ہے تو وہ لیڈ کر رہا ہے اس وقت ان سٹوڈنٹس کو جو اس وقت کہتے ہیں کہ سوال اٹھاتے اور بات کرتے ہیں کہ یار کہ یہ جو مثال کے طور پر کہ پی ٹی ایم والے اگر کہہ رہے ہیں کہ یار کہ ہمیں ہمارے یہ یہ رائٹس دیے جائیں تو اس میں کیا غلط بات ہے تو ایک دفعہ مار جان کو اٹھایا بھی گیا تھا وہ اتفاق کر ان کے گھر میں کیمرے لگے ہوئے تھے وہ وہاں پہ وہ کیپچر ہو گیا معاملہ امار جان کی جو امارلی جان کی جو اہلیاں ہیں وہ پاکستانی نہیں ہیں وہ مطلب فارنر ہیں گوری ہیں میم ہیں تو ان کے لیے بڑا وہ والا سین جو تھا وہ ناقابل برداشت تھا اچھا انجویند ہے تو وہ پھر ہوا ان کے ساتھ ابھی یہ دو دن پہلے ایک طلبہ ایک جہتی مارچ تھا یہ جو سٹوڈینس یونین پر پبندی لگتی ہے اس طرح کر کے جو چیزیں اس پہ انہوں نے میں اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا ٹائم تھوڑا ہے ایک اور بھی چیز آپ سے ڈسکس کرنی ہے تو اس میں انہوں نے مارچ کیا تو وہ پتا چلا کہ جی کہ ڈی سی لاہور نے جو ڈی آئی جی لاہور ہیں یا ڈی پیو یا سی سی پیو جو بھی آپ کہہ لیں ان کی ایک رپورٹ کے اوپر ان کو نقص امن کا ایک خدشہ قرار دیتے ہوئے ان کو تیس دن کے لیے حراست میں لینے کا فیصلہ کیا تھا یہ وہاں سے بھاگے بڑا شغل لگا کہ جب کچھ صحافی بھی تھے ان کے ساتھ مین بلے وارڈ پہ پلیس فلن نے ان پہ گھیرا ڈال دیا لوگ اکٹھے ہو گئے بڑا وہ ایشو چلا تو پلیس دوسرے لفظوں میں ان کو گرفتار نہ کر سکی اور معاملہ یہ ہوا کہ اب پیر کو یہ اپنا وہ جو سولہ ایم پیو کے تحت جو ڈیٹینشن کا یا نظر بندی کا ہے حکم ناما ڈی سی لاہور کا اس کو وہ چیننج کریں گے دارت میں لیکن بات یہ ہے کہ امار علی جان جو ہے اس کے ہاتھ میں کوئی بندوق تو ہے نہیں اور وہ جو ہمارے ہاں جس طرح کچھ جماعتیں اس طرح کی ہیں کہ جب وہ سڑکوں پہ آکے بیٹھتی ہیں دھرنا دیتی ہیں تو پوری سائٹی کے اوپر ایک خوف سا تاری ہو جاتا ہے کہ یار کوئی گڑڑ ہوگی مطلب ڈنڈا بردار آ جاتے ہیں پھر ان کے مطلب میں بہت زیادہ کھل کے باتیں نہیں کرنا چاہتا آسیا بی بی کی رہائی کے اوپر ہماری پوری کی پوری سٹیٹ سٹینڈ سٹیل پہ چلی گئی تھی کہ یار کی ہو گیا ایک سکتا تاری تھا پورے ملک کے اوپر ریاست کے اوپر تو بڑی مشکل سے چیزوں کو ٹیگل کیا گیا یہ اس طرح کے لوگ نہیں ہیں یہ شدت پسند نہیں ہے یہ بڑے بیبے بچے ہیں صرف کیا کرتے ہیں کہ زبان تھوڑی سو جو ہے ان کی وہ آپ کے الفاظ میں وہ تھوڑی سی کنٹرول میں نہیں ہوتی کہ بے دڑکوں کے سوال پوچھ لیتے ہیں کہ یار ایدہ کی قصور ہے اے کامینجور ہے تو اس کا کیا قصور ہے سوال اصل میں یہ وہ کرتے ہیں کہ جو ہمارے کسی بھی جو کہلے نا ہماری جو رولنگ لیٹ ہے ان کو پسند نہیں ہے وہ والے سوال کہ یہ آپ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ڈی سیو لہور سے اگر یہ سوال کرے کوئی کہ سر تو سی ایڈے ڈی کارچ رہ رہے ہو امران حان نے ترنے نہیں تیسی وہ کہندہ سی ایڈے ڈی کار دیکی لوڑ ہے ایک سرکاری ملادوں میں ہوتے اے سی کیوں رہ رہے ہو ایک اس طرح کی بات کر لے یا پھر کوئی کہہ دے کہ مارلی جان کھڑا ہو کہہ دے میں زیادہ فلسفی میں نہیں جا رہا سادہ سادہ سی بات اگر مارلی جان یا اس جیسے بندے جو ہیں یا جن کو یہ ٹرینڈ کر رہا ہے بچہ بچہ تو ہر نہیں سوری یہ پروفیسر ہیں استاد ہیں مجھ سے عمر میں چھوٹی ہوں گے لیکن قابل احترام ہیں تو اگر یہ ان کا کوئی تربیت یافتہ سٹوڈنٹ اگر سی سی پیو لہور کے کھڑا ہو کہہ دے کہ سی سی پیو صاحب یہ آپ گزرتے ہیں آپ تو ہمارے محافظ ہیں اور آپ کے لئے یہ جو ٹریفک کی بطیاں گل ہو جاتی ہیں اور آپ کا ایک روٹ وکھرا لگ جاتا ہے پہلے ہم کیا کم تھے کہ پاکستان کے جو بڑے بڑے جگادری ہیں جن کے پاس ہوتے ہیں وہ آتے ہیں تو پورا مارشلہ لگ جاتا ہے سڑکوں کے اوپر روٹ لگ جاتے ہیں تو آپ جو ہیں وہ مطلب آپ بھی اس راستے پہ چل پڑے ہیں تو سی سی پیو کو اچھا تو نہیں نہ لگے گا تو بیسیکلی جو رائٹس دبا کے بیٹھے ہوں ہیں لوگ اور کسی بھی نام کے اوپر یعنی نیشنل سیکیورٹی کے نام پر حب الوطنی کے نام پر یا کسی اور جو سینٹیمنٹل معاملات ہیں ہمارے ان کے نام پر شرم ہوئے آ کے نام پر یوں کہلیں کہ جو چیزیں اپنا بیسیکلی کہلیں کہ وہ بہت زیادہ پریولیجڈ ہیں اس کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں ان چیزوں کے پیچھے ان کو یہ سوال اچھے نہیں لگتے تو ظاہر ہے کہ سوال جو ہے اس کی طاقت جو ہے وہ بندوق سے اور لاتھی سے بہت زیادہ ہوتی ہے لاتھی نے تو ایک بندے کے اوپر ہی پھٹے ڈالنا ہے نا وہ زخم دینا ہے یا گولی نے ایک بندہ ہی مارنا ہے یہ جو سوال کرنے کی عادت ہے یہ نسلوں میں سرائیت کر جاتی ہے اور یہ نسلوں تک بات جاتی ہے تو سی سی پیو لاہور صاحب نے بڑی عجیب و غریب سی رپورٹ بنا کے بیجی تھی کہ پتہ نہیں ہے کیوں جا دہشت گرد ہے تو کیا ہے کیا نہیں ہے تو وہ میں اس وقت اپنی سکرین پہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ مجھے پوائنٹ مل جائے جو اتفاقن میں کرنی سکا تھا نوٹ وہ بھی بڑا مزے کا تھا تو وہ جس وجہ سے ان کو تیس دن کی حراست ملینے کا فیصلہ کیا گیا تھا پرحل نقص ایمن کا معاملہ یہ آپ سمجھیں اور بھی بڑی کہ یہ خوف میں مبتلا تو یہ پتہ نہیں کیا نقص ایمن ہے یہ اس طرح کے عجیب و غریب سے مزہکہ خیز قسم کے تھے اور دوسرا معاملہ یہ ہوا کہ ایک اچھی خبر یہ آئی ہے گلگت گلتستان سے ہنزا سے آپ کو یاد ہوگا وہ عطابات جیل جب بنی تھی تو وہ بھی کچھ لوگ وہاں کے مقامی طور پر کہتے ہیں کہ جی یہ بہت زیادہ مائننگ کی وجہ سے ہوا تھا یا پتہ نہیں کیوں ہوا تھا کہ وہ پہاڑ پورا گر گیا لینڈ سلائنگ ہوئی اور دریاء کا راستہ رکا جھیل بن گئی تو جھیل سڑک یہ جو لوگ متاثر ہوئے اس سے گاؤں کے گاؤں ان کے حقوق کے لیے ایک بابا جان نامی پیوز پارٹی کے کارکن تھے وہاں کے ہنزا کے انہوں نے کوئی ریلیشلی نکالی ایک کوئی بندہ بھی وہاں پہ اس دوران دنگاہ مشتی جو پلیس نے کی ایک بندہ مر گیا ان سب کو کوئی چالیس سے نوے سال کے درمیان قیدے باب مشکت کی سزائیں ہوئیں الیکشن کے دنوں میں وہاں پہ دھرنے بہت زیادہ دیئے ان کی پھر ایک پارٹی لگا سے بن گی تھی عوامی ورکرز پارٹی تو وہ وہاں کی جو اب نگران حکومت ہے اس نے ان کے ساتھ مذاکرات کیے اور ان کی سزا سسپینڈ کر کے ان کو چھوڑ دیا ہے کیس چلے گا اپلٹ کورٹ میں ان کی اپیل بھی پڑی ہوئی ہے وہ فیصلہ ہوگا اب وہ بھی بندہ جو ہے وہ تو ایک واقعہ ہو گیا نا جی کہ اس طرح کے جب مزارعہ ہوتے ہیں کوئی اقت بندہ مر جاتا ہے وہ تو صرف اپنا حق مانگ رہا تھا نا کہ یار کہ یہ ہمارے لوگوں کے یہ زمینیں آگی پانی کے نیچے انہوں نے پیسے دے دیو ان کو کمپرسیٹ کر دے ان پہ ہم نے پتہ نہیں کون کون سے مقدمے چلا دیئے ریاست بعض معاملات میں بے رہم ہے اور جب ہم نے تو سنایا کہ ریاست ہمیں تو کہا گیا تھا ریاست ہوگی مانگے جیسی تو اور پھر دکھ والی بات یہ ہے ایک تو اچھا کام ہو گیا میں ہمار علی جان والے معاملے میں یہ بات آپ سے کر رہا ہوں کہ ویسے بھی بابا جان جب عمران خان آئے تھے تو یہ کام تب ہی ہو جانا چاہیئے تھا لیکن نہیں ہوا اور یہ کیوں نہیں ہوا اللہ بہتر جانتا ہے اس پہ باتیں کرنے والے بہت باتیں کرتے ہیں اور بڑی بڑی عجیب سی بھی کرتے ہیں اور وہ بھی کرتے ہیں کہ پھر وہ پھر ہمیں وہ بھی باتیں ہوتی ہیں کہ پھر وہ پرس جلنا شروع ہوتے ہیں لیکن امار علی جان والا جب عاملہ ہے یہ عمران خان کے دور میں یہ باتیں حضم نہیں ہوتی عمران خان ازاد اظہاریہ رائے استعمال کر کے یہاں تک پہنچے عمران خان امار علی جان اور ان جیسے ہزاروں لاکھوں جو نوجوان ہیں پاکستان کے ان کی سپورٹ سے یہاں تک پہنچے ہیں اور کہ بات کھل کے کر اٹھ باند کمر کیا ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے اس طرح کے نعروں کے ساتھ اور بلنٹ لی سوال کرنے والے اور مطلب یہ کمال تھا نا کہ آپ جو ایک جگڑ بند تھی ستر سال سے پاکستان کی ریاست کے اوپر اس کے خلاف آپ بات کرتے تھے لوگ اس لیے آپ کے ساتھ ہو گئے تھے اور آپ کے دور حکومت میں پھر ایسے ہی لوگوں کے اوپر کہ صرف جو زبان سے بات کرتے ہیں سوال کرتے ہیں ان پر زندگی تنگ کر دی جائے عرصہ حیات تنگ کر دیا جائے ان کی ازادیاں چھین لی جائیں اور ان کو پتہ نہیں کوئی احسان اللہ احسان ٹائپ کی کچھ چیز بنا کے پیش کیا جائے اور سرکاری خاتوں میں ان کو کوئی خطرناک ترین پاکستان کا دشمن قرار دیا جائے یار یہ بڑا ظلم ہے یہ بڑی زیادتی ہے عمران خان صاحب یہ آپ کے منڈیٹ کے خلاف ہے آپ تو پتہ نہیں کس کس زبان میں اور کس کس لہجے میں اور پتہ نہیں کیا کیا سوال کیا کرتے تھے تو اب اگر وہ لوگ جن کو آپ ہی نے عادت ڈالی ہے اگر یا جن کو وہ عادت تھی یا جن کی وہ خواہش تھی جن کی خواہش کو آپ نے دو عادشہ کر دیا یا ایک راستہ دکھا دیا اپنی زبان سے اپنی حرمت کردار سے اس وقت کا جو حرمت کردار تھی یا کردار تھا تو اب یہ مارلی جن اور ان جیسوں کے ساتھ یہ والا سلوک ریاست کا یہ ناقابل فہم ہے اور عمران خان صاحب آپ کو کلے بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ یار کہ آپ اس ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں پھر کہندے ہو میرے تو کوئی پریشر کوئی نہیں پھر وقت اتنا ہی بہت بہت شکریہ